یہ جو دن میں کام کرتے کرتے ایک دم انسان تھکسا جاتا ہے دماغ پہ دھنچا جاتی ہے اور کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تو کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہے ایک بیسٹ سلیوشن ایک زبردست سنت اور وہ ہے کیلولا اور آج یہ انٹرنیشنل ورلڈ وائیڈ کلچر ہے سی سٹا پاور نیپ کیلولا سے مراد ہے دوپہر کی نید اور ویب ایم ڈی میں پبلش ایک آرٹیکل کے مطابق یہ کیلولا پاور نیپ یہ دماغ کے لیے زہانت کے لیے بہترین ہے اور یہ جو ہم سارا دن نئی باتیں سیکھتے ہیں لرننگ ہوتی ہے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں یہ نئی چیزیں پرانی چیزوں کے ساتھ جو ملتی ہیں یاداست کا پورا نظام یہ نیٹورکنگ کیلولا اس کے لیے فیول یعنی ایندھن کا کام کرتا ہے تو یہ دن کی دوسری نید ایک تو رات کی نید تھی نا اور اب یہ دوسری نید صبح سے لے کے دوپہر تک کی تھکن کو اتارنے کے لیے زبردست چیز ہے تو جس طرح موبائل اور کمپیوٹر کا ریفریش بٹن ہوتا ہے نا یہ کیلولا ہمارے جسم کا ریفریش بٹن ہے اللہ کے پیارے اور آخر ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن کے سونے کے ذریعے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو تو یہ جو مصنوعی طریقے سے اپنے آپ کو جگاتے رہتے ہیں نا چائے کافی انرجی ڈرنکس اس میں کیفین ہوتی ہے جو کہ زیادہ استعمال کی جائے تو سخت نقصان دے بھی ہے اور یہ انسان کی میمری یاد داشت کو بھی برے طریقے سے متاثر کرتی ہے کیلولا کیجئے فطرتی انداز ہے اور اس سے ملنے والی انسٹنٹ انرجی فوری توانائی آپ کو چاکو چوبند کر دیتی ہے تحقیق کے مطابق کیلولا استقامت کے ساتھ کرنے والوں میں تین باتیں دیکھی گئی ہیں نمبر ون کریٹیوٹی ایسے لوگوں کی طرف سے نئی سوچیں نئے خیالات زیادہ آتے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں آج کی اس جدید دنیا میں بالخصوص کارپرٹ ورلڈ کے اندر کریٹیوٹی is the key to success یہ نئی سوچیں رکھنے والے لوگ ہی کامیاب ہو رہے ہیں نمبر ٹو ایسے لوگوں کی جاب میں پرموشن زیادہ جلدی ہوتی ہے کیونکہ ان کی توجہ یکسوی فوکسٹ ہے الیٹ رہتے ہیں یہ اور جب یہ الیٹ ہیں تو ان کی پرفارمنس اور کارکردگی بھی اچھی آئے گی تو یہ جلدی اوپر بھی چڑھیں گا اور سیلری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے نمبر ٹری اگر آپ نے رات کو کوئی کام کرنا ہے تو یہ دوپہر کا سونا اس میں بہت مبد و معاون ثابت ہوگا جیسے کہ حدیث پاک میں بھی رہنمائی کی گئی کیلولا استقامت سے کرنے والوں کے ڈسیئنز اچھے ہوتے ہیں ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے میشیگن یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اس کا دورانیا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور بہترین وقت دوپہر ایک سے تین بجے ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ سوئیں گے تو پھر رات کو سونے میں پرابلم ہو سکتی ہے اور وہ نیت تو اہم ترین ہے پندرہ سے بیس منٹ یا زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ ورنہ آپ کے مزاج میں چرچڑا پناہے گا اگر زیادہ دیر سوتے رہیں گے تو تو اصول کیا ہے اس کی عادت بنائے ایک ہی ٹائم باندھ لیں کہ اس ٹائم پہ کیلولا کرنا ہے مختصر ہو اندھیرے میں ہو کوئی بلینکٹ وغیرہ لے لیں یعنی رات کو صحیح طرح سوئے نہیں نا تو نیت کا ادھار ہے آپ کے اوپر دوپہر کی نیت سے یہ ادھار اتر جائے گا بہرحال مختلف عمر کے لوگوں میں یہ نیت کا پیٹرن تو مختلف ہوتا ہے نا ایک تو نیو بور نا نیو نیٹ انفنٹس یہ وہ بچے ہیں جن کی عمر اٹھائیس دن تک اٹھائیس دن تک کے بچے کو یہ کہا جاتا ہے اور ان کی نیت سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک ہو سکتی ایک دن میں اور وہ بچے جو ایک سے دو سال کے ہیں جن کو ٹاڈلرز کہا جاتا ہے ان کی نیت گیانہ سے بارہ گھنٹے تک ہو سکتی ہے ہاں سکول گوئنگ چلڈرن جو سکول جانے والے بچے ہیں ان کے لئے کیلولہ اچھا ہے لیکن ٹائم اور دورانیہ بہت مناسب ہونا چاہیے ورنہ رات کو بہت تنگ کریں گے یہ آپ نید کو کبھی نہ بھولیں ضرور اچھی نید لیں ورنہ آپ کا دماغ اپنے ہی بنایا ہوئے گند میں ڈوب جائے گا تو یہ نید یہ دماغ کے گند کا ڈرین ہے ڈرین ہوتا رہتا ہے گند اس نید کے ذریعے تو دماغ صاف ہوگا سوچے بھی صاف ہوں گی اچھی نید لیجئے خوش رہیے